منیر صاحب کیسے دیکھ رہے ہیں سر آپ یہ ساری جو آئینی ترمیم ہوئی ہے تنقید بھی ہو رہی ہے کہ ایک طرف حکومت ہے اور جو پولیٹیشنز ہیں وہ کہتے ہیں کہ جی ججز نے ہمارے ساتھ بہت زیادتیاں کی ہیں اور دوسری طرف یہ تنقید ہو رہی ہے کہ یہ تو جوڈیشری اور جو اگزیکیٹیو میں ایک سیپریشن آف پاور ہوتی ہے اس کو ختم کر دیا ہے اس آئینی ترمیم نے جی ذاتی طور پہ میں سمجھتا ہوں کہ انڈیپینڈنس آب جیڈیشری کے لیے یہ ایک بڑا بہت بڑا سیک بیک ہے دیکھیں اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ جیڈیشل آور ریچ ہوتا رہا ہے اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ اپوائنٹمنٹ پروسس کو ریفارم ہونا چاہیے اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ سو موٹو پار پر ایک لگام لگنا چاہیے اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ بنچز کی تشکیل کے سسٹم میں ریفارم ہونا چاہیے لیکن جو پارلمنٹ کا ریسپونس آیا ہے وہ کمپلیٹلی ڈسپرپورشنیٹ ہے جو ہے میں سمجھتا ہوں جو ٹریکوٹومی آس کا پرنسپل ہے اس کو بہت بڑا رچکہ لگا ہے آئی بلیب یہ عدالتیں جو ہیں یہ کنٹرولڈ جو ڈیشری ہوگی ایک ہائیبریڈ نظام دے مونیر صاحب سر اب اس پہ یہ بتائیں کہ وکلا کا کیا ہم ریاکشن ایکسپیکٹ کر سکتے ہیں کیونکہ آپ لوگوں میں بھی اب ہمیں وہ یونٹی نہیں نظر آتی جو دو ہزار ساتھ دو ہزار آٹھ میں تھی نہیں آپ کو دو ہزار ساتھ میں یاد ہوگا شروع میں سب آن بورڈ نہیں تھے ہمیں بڑی مخالفت تھی within the fraternity itself and within the supreme court itself لیکن ہم اپنا point of view جو ہے پوٹ اکراس کرنے میں کامیاب ہوئے جب civil society mobilized ہوئی تو جو ہمارے رفقہ تھے جو ہم سے agree نہیں کرتے تھے انہوں نے بھی آ کے ہماری سفوں کو join کیا پھر جو experience تھا ان عدالتوں کا آپ دیکھ لیجے گا یہ تحریک ایک دن کی تحریک تو نہیں ہے یہ ایک لمبا سفر ہوگا آپ دیکھے گا ابھی جو contradictions آئیں گے کہ کونسا case regular benches نے سننا ہے کونسا case جو ہے constitutional benches کے پاس جائے گا ان دو بینچز ان دو courts میں ان دو regular benches میں اور جو constitutional benches میں تضاد آئے گا یہ تو کوئی clear line demarkation کی نہیں ہے کونسا case ہے کونسی ریٹ پیٹشن ہے جس میں کہیں نہ کہیں سے fundamental right کا issue نہیں آتا تو کیا یہ سارے کے سارے cases جو ہے constitutional benches میں چلے جائیں گے جو پانچ member bench ہوگی کم از کم اس act کے تحت تو this is fraught with grave consequences اور basically there will be two supreme courts operating ایک one denuded of its power دوسرا جو ہے جس کے appointees ہیں وہ ایک fixed tenure to be determined by the judicial commission they will not enjoy constitutional tenure as members of the constitutional bench کسی کو چھے مہینے کا دیں گے کسی کو سال کا دیں گے دنیا کو کوئی ملک بتا دیں جہاں پھر benches جو ہیں جہاں supreme court in bench بیٹھتا ہو جس کے اندر benches جو ہے وہ within the court نہیں بنائی جاتی ہیں اور outside سے بنائی جاتی ہیں